بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلال اخدتا من لسانی یفقہ قولی یار چیلنجز زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے اقبال فرماتے ہیں خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گل ستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد یار زندگی میں خطرات سے کھیلنے میں اپنا مزہ ہے بلا بجا تو خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے غیر ضروری رسک نہیں لینا چاہیے لیکن بہرحال اگر زندگی میں خطرات آجائیں مشکلات آجائیں چیلنجز آجائیں مسائل آجائیں تو یار ویلکم جو آئے آئے ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں کوئی بھی حالات آئیں کوئی بھی مسائل آئیں کوئی بھی تکلیفیں آئیں become a problem solver either you have to be a part of a problem or a part of a solution always go for becoming a part of a solution زندگی میں نگین ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے آپ کو self pity کا شکار کر لیا ہے یعنی خود ترسی کا شکار کر لیا ہے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گویا ہتھیار ڈال دیئے ہیں پھر تو آپ نے مشکلات کا کام آسان کر دیا ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے روند کے گزر جائیں گی زندگی میں مسائل آتے ہیں حوادث آتے ہیں اس لیے کہ آپ انہیں solve کر دیں مشکلیں آتی ہیں اس لیے آپ انہیں حل کر دیں چیلنجز آتے ہیں رکافتیں آتی ہیں کہ آپ انہیں cross کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں اسی میں مزہ یار اگر مشکلیں نہ آئیں چیلنجز نہ آئیں رکافتیں نہ آئیں تکلیفیں نہ آئیں تو پھر کہانی کیسے بنے گی پھر آپ بتائیں گے کیا کہ آپ کریں گے میں نے سی ایس ایس کر لیا کہ سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوا تھا اور جناب مجھے ایس سی آویلیبل تھا بہترین ماحول آویلیبل تھا اور جناب میرے اببہ جی نے مجھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیئے ہوئے تھے کہانی کیا بنے گی لیکن جب آپ بتائیں گے کہ کیسے آپ لائیوی میں پڑھتے تھے آپ بتائیں گے کیا چیلنجز آتے تھے کیسے ان کو حل کرتے تھے آپ بتائیں گے کیا کیا رکافتیں آئیں آپ نے ان کو کیسے سالف کیا مجھے یاد ہے کئی دفعہ میں سڑک پہ چلا جا رہا ہوتا کئی کئی میل پیدل چلے جاتے ہم اور جاتے ہوئے بھی کوئی کبھی ایڈیمز بغل میں رکھے ہوتے کبھی پیرز آف ورڈز رکھے ہوتے اور جناب نکال کے پڑھتے جاتے اور جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے غالب کے شیروں سے اور اقبال کے شیروں سے اور فیض کے شیروں سے موٹیویشن لیتے جاتے کبھی اگر پڑھائی میں تھک جاتے تو میں فیض کے شیر راستے میں کبھی پڑھڑا ہوتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اللہ آپ کا حمین اصر ہو اسی طرح کے لگاتار دنیا و آخرت میں کامیابی کے پیغامات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمان ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے تمام فیملی اور فرینز کو بھی سبسکرائب کرا دیں تاکہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پیغامات لگاتار آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اس کی دعاوں کی بھی آپ سے درخواست ہے تینکیو ویرے مچ جزاک اللہ خیر